جسمانی نفسیاتی اور ذہنی صحت کا گہرہ تعلق نیند سے ہوتا ہے مگر آج کل کے سیل فون کے دور نے ہماری نیند کو بری طرح سے متاثر کر دیا ہے یہاں تک کہ صبح چار سے پانچ بجے تک جاگنا ہم میں سے بہت سے لوگوں کا معمول بن گیا ہے آج کل کے دور کی مصروفیت کی وجہ سے لوگوں نے نیند کم لینے کو ایک معمول سا بنا لیا ہے اور کچھ تو اس بات کا فخر سے اطراف بھی کرتے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عادت کس حد تک نوستاندہ ہو سکتی ہے بلکہ دل کی بیماری، ڈائپیٹیس اور دیگر امراض کا خطرہ بھی لائق کر دیتی ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ نیند کی محرومی سے آپ کو کیا کچھ ہو سکتا ہے جسم میں ہارمونز کا آدم توازن کی سب سے بڑی وجہ مناسب نیند کا ناہ ہونا ہے جس کی وجہ سے گروتھ ہارمون سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے خاص طور پر یہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بری خبر ہے کیونکہ گروتھ ہارمون میں خلل، خد اور پٹھو کی افضائش کو روک سکتا ہے 2. ایمیون سسٹم نیند کی کمی دائمی بیماریاں جیسے کہ ہارٹ ڈیزیز اور ڈائپیٹیس کا خطرہ بھی بڑھا دیتی ہیں تو لہٰذا سہت مند رہنے کے لیے ایک اچھی نیند لذب و ملزوم ہے 3. سلیپس میکس یو لیس ڈام نیند کی کمی موڈ میں خرابیاں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یاداش، سمجھ بوجھ اور توجہ دینے پر بھی ایک منفی اثرات ڈالتی ہے جو کہ آج کل کے نوجوانوں میں واسط طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو لوگ نیند کی کمی کا شکار ہوتے ہیں وہ یاد ہی نہیں رکھ پاتے کہ انہوں نے دن میں کیا کیا اور کیا سیکھا اچھی نیند تناؤ اور پرشانی سے بھی نجات دلاتی ہے اسی لیے اپنے دماغی سہت کے لیے ہر رات سونے کا احتمام کریں 4. میکس یو سکن لوک اولڈ پورے دن میں جسم میں ہونے والی توڑ پھوڑ کی مرمت کے لیے میاری نیند درکار ہوتی ہے اور سہتمند جلد کے لیے نیند ضروری ہے کیونکہ جلد انسان کا سب سے بڑا ارگن ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ نیند کی کمی جلد بھڑاپے کا سبب بنتی ہے کیونکہ ناکافی نیند تناؤں کا باعث بننے والے ہرمون کارٹیزول کا اخراج زیادہ کرتی ہے جو جلد کو جوان اور چمکدار رکھنے والے ہرمون کالیجن کو روک دیتی ہے لہٰذا خبل از وقت بڑاپے کو روکنے کے لیے آٹھ گھنٹے کی نیند لینا معمول بنائیں چونکہ نیند جسم کے مختلف نظاموں کو برخرار رکھنے کے لیے اہم ہے اس لیے ساتھ سے آٹھ گھنٹے پر سکون نیند لینا بہت ضروری ہے اپنے نیند کا بے ترتیب اس کیجول کو ٹھیک کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں چونکہ فون سے بلو لائٹ نکلتی ہے جو آپ کے سونے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے اس لیے کم از کم سونے سے ایک گھنٹے پہلے اپنے فون کے استعمال کو گریس کریں اور اس کے بجائے کوئی کتاب پڑھیں یا گرم شاور لیں اس کے علاوہ کافی چائے اور سوفٹ رنگ جیسے کیفین والے مشروبات سے پرہیس کریں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں